بسم اللہ الرحمن الرحیم مصیبت میں دو کام ضرور کریں اس لئے کہ مصیبت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور مصیبت میں انسان اگر اللہ کی طرف رجوع کرے تو یہ پرودگار کی بہت بڑی نعمت ہے یعنی انسان کناہوں میں اس قدر غرق ہو چکا ہوتا ہے کہ اسے جب مصیبت آتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے متوجہ ہوتا ہے اور جب متوجہ ہوتا ہے تو یقیناً وہ توبہ کرتا ہے تو پرودگار اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے لہذا مصیبت میں دو کام ضرور کریں پہلا کام یہ ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت دکھ اور تکلیف پہنچے تو آپ باوضو ہو کر دو رکتہ نماز پریں نماز پرنے کے بعد دعا مانگے تو خالقی کے نام نماز کے صدقے میں آپ کی مصیبت دو دکھ اور تکلیف کو دور کر دے گا اور دوسرا یہ ہے کہ جب بھی مصیبت آئے تو سبر سے کام لیں اس لیے کہ اللہ کی ذات نے قرآن مجید میں فرمائے کہ جب بھی تمہیں پریشانی آئے تو دو چیزوں سے مدد اصل کرو ایک نماز سے دوسرا صبر سے اور صبر جب آپ کریں گے تو آپ کی مصیبت کم ہو جائے گی لیکن جب آپ صبر نہیں کریں گے واوے لے کریں گے تو یہ مصیبت دکنی ہو جائے گی اور اللہ کی طرف سے آپ کو عجر اور انعام بھی نہیں ملے گا لہذا ان دو چیزوں کا سہارہ لیں تو پرویدگار جو ہے وہ آپ کو تمام مصیبتوں کو پرویدگار جو ہے وہ دور کر دے گا